آپ کو یاد ہوگا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں غستاخی کی فرانس کے صدر نے تو اس سلسلے میں پوری دنیا میں احتجاج ہوا پاکستان میں بھی احتجاج ہوا خوشی کی بات ہے کہ اس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے پاکستان میں ہر مقتبع فکر اور ہر کلاس کے لوگ پیار کرتے ہیں اسی لئے یہاں ختم نبوت کے خلاف کوئی سازش پروان نہیں چڑھتی جبکہ کی جاتی تو جب فرانس کے صدر نے یہ بات کہی تو یہاں پہ رییکشنز آیا اور پھر بہت بڑا رییکشن آیا اور اس میں مختلف دینی سیاسی جماعتوں نے سب نے پروٹیس کیا اور اس میں سب سے زیادہ پروٹیس تحریک لبیک پاکستان والوں نے کیا کیونکہ وہ بہت پیار کرتے ہیں سب ہی پیار کرتے ہیں لیکن انہوں نے اس کو زیادہ سیریس لیا حساس معاملہ سمجھا اور بھی زیادہ باہر نکل کے آئے اور حکومت کو پابند کیا کہ وہ فرانس کے صفیر کو واپس بھیجے تو اس پہ ایک ایگریمنٹ بھی ہو گیا اور اس کے بعد تیہ ہوا کہ جی بھیج دیا جائے گا لیکن حکومت نے نہیں بھیجا اور کچھ دنوں بعد پھر یہ آپ کے جلوس نکلا اور اس پہ بہت سارے لوگ جو محبت کرتے تھے اس میں صرف تحریک لبیک پاکستان کے لوگ نہیں تھے مختلف مقاتم فکر مختلف سیاسی جماعت اور خاص طور پر عوام کے لوگ شامل ہو گئے کہ جناب اس شخص کو باہر بھیجا جائے لیکن عمران خان صاحب نے فرانس کے صفیر کو واپس نہیں بھیجا اور اس سلسلے میں انہوں نے اپنی سیکیورٹی ایجنسیز کو یعنی اپنی پولس کو استعمال کیا اور بہت سارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متوالے شہید کر دیا کافی لوگ شہید ہوئے اور وہ زمانے میں انٹریہ منیسر جو ہیں شیخ رشید تھے جن کے حکم پہ وزیراعظم کے حکم پہ گولی چلی لیکن پھر ایک وقت ایسا آیا کہ جب یہ جیال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آکے کھڑے ہو گئے کہ چلاو گولی تو اس موقع پہ بہت سارے سیکیورٹی فورسز نے ہتیار ڈال دیئے کہ ہم نبی سے محبت کرنے والوں کے سینے پہ گولی نہیں مار سکتے تب عمران خان کو اندازہ ہوا کہ اب ہم ان پہ تشدد نہیں کر سکتے ریاستی یا حکومتی تو اس کے بعد انہوں نے یہ صاف طور پر کہہ دیا کہ ہم فرانس کے سفیر کو نہیں نکال سکتے اس سے پاکستان کے ڈپلومیٹک ریلیشن میں بہت نقصان پہنچے گا اور فرانس کی بنیاد پر یورپ کے کئی لوگ ہم سے ناراض ہو جائیں گے چنانچہ ہم نہیں بھیج سکتے یہ بڑا واضح انہوں نے اسٹریٹمنٹ دے دیا لیکن میرا یہاں سوال ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ان کی حرومت کے لیے ان کے خلاف ہونے والی سازش کے لیے ان کی شان میں گستاخی کے لیے پوری عوام کا مطالبہ تھا آپ نے رد کر دیا صرف ڈپلومیٹک ریلیشن کے لیے لیکن یہاں جب امریکہ کا وہ مراسلہ آپ پیش کرتے ہیں اور کہتے ہیں امریکہ نے سازش کی ہے عمران خان کو گرانے کے لیے یہاں پہ بندہ کون ہے عمران خان کو گرانے کے لیے عمران خان کے خلاف سازش کی ہے عمران ان کے نام کو گستاخی کی ہے حالانکہ حالانکہ امریکہ کے ہائی لیول پر سٹیٹ ڈپارٹمنٹ اور ترجمان جو صدارتی ہوتا ہے ان دونوں نے اس کو بیس لس کہہ دیا کہ ہم نے ایسا نہیں کیا ہے جبکہ یاد رکھئے فرانس کے صدر نے ایسا کچھ نہیں کہا اس امریکہ سپر پاور ہے اس کے بہت اتحادی ہیں اور یہ سب اتحادی ہیں اس کے بہت بڑی تعداد میں لیکن یہاں عمران خان نے یہ نہیں سوچا کہ میں مجمع میں کھڑے ہوکے امریکہ کو الزام لگا رہا ہوں کہ یہ سازش کی ہے جبکہ وہ منع کر رہا ہے کہ میرا کوئی سازش نہیں ہے اس کے علاوہ وہ قوم سے خطاب کرتے ہوئے امریکہ پہ الزام لگا رہے ہیں یہ اور 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 جبکہ وہ کہہ رہا ہے کہ ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے پارلیمنٹ میں ان کے لوگوں نے غدار ہے غدار ہے جو امریکہ کا یار ہے اس پہلی دفعہ پارلیمنٹ میں اس طرح نعرے ایک پوری کی پوری حکومتی بنچ نے لگایا جو پاکستان کی تاریخ میں نہیں تھا اب سوال یہاں پہ یہ آتا ہے کہ کیا اس سے ڈپلومیٹک ریلیشن خراب نہیں ہوا جب ملک کا وزیراعظم اس کے ممبر آگ پارلیمنٹیرین ایک ایسے ملک کا جو سپر پاور ہے جس کے اتحادی ہیں جس کے نیچے ہماری پوری معیشت اور فرنس کو انہوں نے کنٹرول کیا ہوا ہے اور اس ملک کو آپ بار بار الزام لگا رہے ہیں حالانکہ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ ہم اس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے تو یہاں پہ ڈپلومیٹک ریلیشن پاکستان کو نقصان نہیں پہنچائے گا لیکن فرق کیا ہے کہ وہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھے اور یہاں عمران خان عمران خان کو کہہ دیا گیا ہے تکبر کی انتہا دیکھیں کہ اپنی بنیاد پر تو انہوں نے سپر پاور کو جو نفی کر رہا ہے اس کو اس کی بنیاد پر آپ ڈپلومیٹک ریلیشن خراب کرنے کو تیار ہیں کیونکہ عمران کو کہا گیا ہے لیکن میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب گستاخی ہوئی پوری قوم سراپا اتجاج ہوئی تو آپ نے کہا کہ ہم سفیر کو نہیں نکالیں گے سفیارتی تعلقات خراب نہیں کریں